موسیقی سابقہ درس حدیث میں آپ حضرات کے سامنے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ اگر تمہاری قوم کا ابھی دین اسلام سے واسطہ زمان جاہلیت سے واسطہ ابھی قریب قریب کا نہ ہوتا تمہیں قعبہ کو منہدم کر کے نئے سرے سے تعمیر کرتا اور نئے انداز پر اس کی تعمیر کرتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلحت کے تحت ایسا نہیں کیا کیونکہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو بہت سے لوگ جو ابھی نئے نئے دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور ابھی ٹھیک سے انہوں نے دین اسلام کو سمجھا نہیں ہے کہیں ان کے اندر غلط فہمی پیدا ہو جائے اور ان کے ذہن و دماغ میں یہ تصور آئے کہ یہ نبی کس طرح کے نبی جو خان کعبہ کو منہدم کر دیں اور کہیں نہ ہو اس کی وجہ سے وہ لوگ دین سے منحرف ہو جائیں دین سے بیزار ہو جائیں لہذا اس مسلحت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خان کعبہ کو اپنی حالت پر برقرار رکھا اس سے یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر ایک طرف افضل چیز ہے اور دوسری طرف اس پر افضل پر عمل کرنے کی صورت میں کوئی بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے کفر کا مسئلہ ہو سکتا ہے ارتداد کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا اسی طرح سے لوگوں کے فرائض ترک ہو سکتے ہیں تو ایسے موقعے سے افضل پر عمل نہیں کیا جاتا ہے افضل پر عمل کرنے کو ترک کر دیا جاتا ہے چنانچہ تعلیم کے میدان میں بھی ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کس چیز کو ہمیں آگے رکھنا ہے اور کس چیز کو ہمیں پیچھے رکھنا ہے تعلیم میں کون سی چیز واجبات میں آتی ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو سری محسنات میں سے ہے اس کا تعلق تزعین سے ہے عمدگی سے ہے بہتری سے ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا ہوگا ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تزعین کے نام پر وہ چیز جن کا تعلق کی اسکولوں کے لکھ سے ہوتا ہے دیکھنے میں بہتر لگیں یا اسی طرح سے ہم اپنے وہ انداز ہم اپنائیں جس سے لگے کہ ان کا میعار بہت اونچا ہے حالانکہ اس کی وجہ سے جو تعلیم سب سے بنیادی چیز ہے وہی اگر متاثر ہو جائے تو پھر ایسے ظاہر کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے چنانچہ بہت سے اسکول جو ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں کی زبان مہاں کی کوئی اور ہوتی ہے کئی ہندی زبان ہوتی ہے کئی اردو زبان ہوتی ہے کئی اور زبان ہوتی ہے وہاں پر لوگ انگلیش میڈیم سکول کھول دیتے ہیں تاکہ اس سے لگے کہ ان کے سکول کا میعار بہت عالی ہے ایسے علاقے میں آپ ہیں کہ جہاں کے بچے یہ میڈیم سنبھال سکتے ہیں آپ کھولے مسئلہ نہیں ہے لیکن ایسی جگہ پر کہ جہاں اس طرح سے انگلیش میڈیم کے بنانے کی وجہ سے آپ کے سکول کے بچے انگلیش میڈیم پڑھ رہے ہیں لیکن جو اصل علم ان کو آنا چاہیے وہ علم ہی نہیں آ رہا ہے اس انگریشی کی کتاب میں کیا بتائے جا رہا ہے حساب کیا سکھائے جا رہا ہے سائنس کیا سکھائے جا رہی ہے اور دیگر علوم کیا سکھائے جا رہے ہیں اگر ان کو وہی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر ایسی جگہوں پر انگلیش میڈیم رکھنے سے نہیں فائدہ ہوا تو ہمیں تعلیم میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیدیں ایسی ہیں جو معسنات میں آتی ہیں اور سیسے تظیر میں آتی ہیں اور جس سے دیکھنے والوں کو بہتر لگتا ہو کون سی اس قبیل کی ہے اور کون سی چیدیں بنیادی ہیں لہذا اگر بنیادی چیدوں پر اثر پڑتا ہو ان ظاہری چیدوں کی وجہ سے تو ہمیں جو بنیادی چیدیں ہیں ان کو مقدم کرنا چاہیے کیونکہ اصل یہ ہے کہ بچوں کو جو سکول میں آئے ہیں ان کو صحیح علم حاصل ہو لہذا جس طریقے سے بھی ہم بہتر طریقے سے ان کو علم دے سکیں ان تک علم منتقل کر سکیں ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے ایسا نہ ہو ظاہری رنگ و روغن پر تو بہت زیادہ خرچ ہو لیکن جو بنیادی طور پر تعلیم ہے اس کی طرف ہماری توجہ کم ہو جائے تو تعلیم کے میدان میں ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمیں بنیادی امور کو مقدم رکھنا ہوگا ایسے کوئی کام نہیں کرنے ہوں گے جن کی وجہ سے کہ جو بنیادی ہمارا مقصد تعلیم دینا ہے وہی متاثر ہو جائے تو ان سارے امور کا ہم اپنی تعلیم کے اندر خیال رکھیں گے کسی طرح سے اب اس کے بعد ایک اور اہم حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کے اندر ذکر کیا ہے اور اس کے تحت انہوں نے ایک حدیث ذکر کی ہے صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کی روایت انہوں نے دوسرے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے آئیے دیکھتے ہیں محدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنی سنت کے ساتھ نقل کرتے ہیں حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا معاذ بن حشام قال حدثني ابي عن قتادہ قال حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ رضیفه علی الرحل قال یا معاذ بن جبل قال لبیك يا رسول اللہ وسعدی قال یا معاذ قال لبیك يا رسول اللہ وسعدی ثلاثا قال ما من احد يشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبه اللہ حرمه اللہ علی النار قال یا رسول اللہ افلا اخبرو به الناس فيستبشرو قال اذن يستکلو واخبر بها معاذ عند موتی تأثمن اس حدیث کے روایت خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر سوار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور کہا یا معاذ بن جبل صحابی رسول نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں پھر کچھ دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا یا معاذ انہوں نے پھر کہا اے اللہ کے رسول لبیک یا رسول اللہ وسعدیک پھر آپ خاموش رہے تیسری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کہا یا معاذ اس کے بعد جب انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ جو کوئی شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سچے دل کے ساتھ گواہی دیتا اس بات کی اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں دوسروں کو اس بات کی خبر نہ دے دوں کہ سن کر کے وہ بھی خوش ہو جائے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تو وہ لوگ اس پر اعتماد کر لیں گے رابی کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے یہ حدیث لوگوں کو اپنی وفات کے وقت سنائی جب ان کا آخری وقت تھا اس موقع سے انہوں لوگوں کو یہ حدیث سنائی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گنہگار ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر میں تھے پیچھے صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے ایک ہی سواری پر دو لوگ سوار تھے اور اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تین بار خطاب کر کے کہا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حدیث سنائی کہ جو کوئی شخص سچے دل سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مَن لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخْلَ الْجَنَّةِ جو شخص بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا اللہ سبحانہ وتعالی ایسے انسان کو جنت میں داخل کرے گا جب یہ بشارت اور خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاد بن جبل رضی اللہ نہو کو دی سن کر کے خوش ہوئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں دیگر لوگوں کو بھی اس کی خوشکبری نہ دے دوں کہ وہ لوگ بھی سن کر کے خوش ہو جائیں تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِذَنْ يَتَّقِلُو پھر تو لوگ اسی پر اعتماد اور بھروسہ کر بیٹھیں گے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اَلَا اُبَشِّرُ النَّاس کیا میں لوگوں کو بشارت نہ دے دوں تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نہیں اَخَافُ اَنْ يَتَّقِلُو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں لوگ اسی پر اعتماد اور بھروسہ نہ کر لیں تو اس حدیث سے ہمیں ایک بنیادی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اس قلمہ لا الہ الا اللہ کی کتنی فضیلت ہے کتنی فضیلت اس قلمے کی ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے اللہ سبانہ و تعالیٰ کے تنہا الہ ہونے کا زبان سے صرف نہیں صرف زبان سے نہیں کہ زبان سے کہہ دیا انسان نے صدقا من قلب ہی سچے دل سے اس بات کو اقرار کر لیتا انسان کہ اللہ سبانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے عورسی پر کار بند رہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہے تو اللہ سبانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں اور ایسے شخص کو اللہ سبانہ و تعالیٰ جنت میں داخل کرتے ہیں اس سے اس قلمے کی فضیلت اس قلمے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کسی طرح سے یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر توحید پر قائم رہے تو اس کی کتنی فضیلت ہے شرک سے آدمی اجتناب کرے تو اس کی کتنی فضیلت ہے اگر انسان اس قلمے کا اقرار کرے اور اس کے بعد شرک بھی کرے تو پھر ایسے انسان کے لئے جہنم سے نجات نہیں ایسے انسان کو جنت کا داخل آنے شرط یہ ہے کہ اس کے بعد شرک نہ کرے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں کسی اور کو تو ایک قلمے کی جب فضیلت یہ معلوم ہوئی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اے اللہ کے رسول اگر آپ کہیں تو میں دوسرے لوگوں کو بھی یہ حدیث سنا دوں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں تو فرمایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نہیں دوسروں کو نہ بتاؤ یہاں سے امام مخاری رحمہ اللہ نے ایک اہم مسئلہ مستمبت کیا ہے اور وہ یہ ہے جو شخص علم کی بات کسی کو بتائے اور کسی کو نہ بتائے اس خطرے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی سمجھ میں نہ آئے تو کہنا کچھ اور ہے اور وہ کچھ اور سمجھ بیٹھے لہذا اس خطرے سے اگر علم کی بات کسی کو بتائی جائے اور کسی کو نہ بتائی جائے اس حدیث کی روشنی معلوم ہوا ایسا کرنا صحیح اور درست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے صحابی معاذ بن جمل رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بتائی لیکن جب انہوں نے جازت مانگی اے اللہ کے رسول آپ کہیں تو میں لوگوں کو بتا دوں تو آپ نے اور لوگوں کو بتانے سے منع کیا علم کی بات تھی یہ بالکل صحیح بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط بات اپنے زبان سے نہیں کہہ سکتے ہیں پھر آپ نے کیوں منع کر دیا دوسروں کو بتانے سے وہ بھی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے خطرہ لگ رہا کہیں کچھ لوگ اس پر اعتماد نہ کر بیٹھیں آپ کے بارے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں آپ کو خطرہ نہیں تھا کہ معاذ بن جبل ایسی غلطی کریں گے عظیم صحابی و علم صحابی اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے ان کو نوازہ تھا ان کے بارے میں آپ کو خطرہ نہیں لگا کہ اس حدیث کا کہیں غلط مفہوم نہ سمجھ لے اور ترک عمل کا دریہ نہ بلانے ان کو تو آپ نے بتایا لیکن وغی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بتانے سے منع کر دیا چنانچہ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کی ہر بات ہر ایک شخص سے نہیں بتائی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے کون ہے اس کا علمی معیار کیا ہے اس کی فکر کیا ہے اس کی سوچ کیا ہے اس کے مات اس کے سامنے کوئی بات رکھی جاتی ہے چنانچہ اس حدیث کے ذکر کرنے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ایک قول ذکر کیا ہے سندھ کے ساتھ ذکر کیا ہے انہوں نے فرمایا حدث الناس بما یعرفون اتوریدون ائیو خذب اللہ ورسول لوگوں سے آپ وہ باتیں بیان کریں جس کو وہ سمجھ سکے جو ان کی عقل میں آسکے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کیا اللہ اس کے رسول کی تقذیب کی جائے اگر آپ لوگوں سے وہ باتیں بیان کریں گے جو باتیں ان کے عقل میں نہیں آسکتی ہیں عقل سے ماورہ ہیں اگر ایسی باتیں لوگوں سے بیان کریں گے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی ان کو وہ بات خلاف عقل معلوم ہوگی تو وہ کہیں اس کا انکار نہ کر بیٹھیں اور انکار کرنے کا سبب آپ بنیں نہ ان کے سامنے آپ بتاتے اور نہ وہ اس کا انکار کرتے تو علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ لوگوں سے آپ وہ باتیں بتائیے لوگوں کے سامنے وہ باتیں پیش کیجئے چاہے اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثی سے کیوں نہ ہو حق دیسو الناس بما یارفون لوگوں سے آپ وہ باتیں بیان کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں ان کے سامنے پیش کیجئے جو ان کی سمجھ میں آسکتی ہو جس کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہوں ورنہ ہوگا اس کا اُلٹا کہ لوگ اس کا غلط مفہوم نکالیں گے غلط مفہوم سمجھیں گے اور اس کے بعد پھر زلالت اور گمراہی کے اندر کہیں نہ پڑ جائیں وہ لوگ تو اسی طرح سے دوسرے صحابی رسول عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے انہوں نے کہا ہے اگر آپ لوگوں کے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے کہ جہاں تک ان کے عقل کی رسائی نہیں ہے ان کے عقل کی پہنچ نہیں ہے ہو سکتا ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے وہ حدیث فتنہ نہ بن جائے کہیں تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ کہاں کونسی بات بیان کرنا ہے کس کے سامنے کونسی بات بیان کرنا ہے اور کس کے سامنے کونسی بات بیان نہیں کرنا ہے کچھ لوگ سمجھتے نہیں حق بات ہے تو بیان کرنا ہے حق بات ہے تو بیان کرنا ہے چاہے جو مجلس ہو نہیں ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر حق بات ہر شخص سے نہیں بیان کیا کرتے تھے ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بیان کی لیکن وہی بات کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا آخر یہ حدیث موراق تک کیسے پہنچی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا اس موقع سے انہوں نے یہ حدیث سنائی لوگوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی اس در سے سنائی انہوں نے کہ کہیں قرآن کی اس وعید میں نہ آ جائیں کہ جو وعید کتمان علم کے بارے میں آئی ہوئی ہے اور جس آیت کو سامنے رکھتے بھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے کہ اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو کتمان علم کے دائرے میں آئیں گے لہذا اس خطرے سے معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث لوگوں کے سامنے اپنے آخری وقت میں بیان کر دی تو یہ دو ابو آپ جو ہم اور آپ نے پڑھے صحیح بخاری سے ان دونوں سے ابو آپ سے یہ دو بنیادی باتیں ہم اور آپ کو معلوم ہوتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ افضل میں اور افضل کی خاطر ہم جو واجب ہے اس کو ترک کر بیٹھیں افضل کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کفر اور شرک اور جو محرمات ہیں کچھ لوگ اس میں پڑ جائیں ایک تو آدمی اس سلسلے میں آدمی حکمت کا پہلو اپنائے اور دوسری بات یہ ہے کہ علم کی ہر بات ہر مجلس میں نہیں بیان کی جاتی ہے علم کی ہر بات ہر شخص سے نہیں بیان کی جاتی ہے اب اس کے بعد دیکھیں آپ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث کتاب العلم کے اندر دکھ رکی ہے کتاب العلم کے اندر دکھ رکی ہے اب دیکھیں تعلیم اور تعلم کے باب میں اس حدیث سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے تو اس حدیث کے دریئے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کچھ لوگوں کو تعلیم دینا ہے تو تعلیم دینے سے پہلے ہمیں لوگوں کے ذہنی میعار کو دیکھنا ہوگا ذہنی افق کو دیکھنا ہوگا لوگوں کی سمجھ کو دیکھنا ہوگا کون سا بچہ کس میعار کا ہے اور اس کے لئے کون سی کتاب مناسب ہے کون سا بچہ کس میعار کا ہے اور کس کلاس کے لئے دادہ مناسب ہے کسی طرح سے کس کلاس کے اندر اور کس عمر کے بچوں کو کون کون سی باتوں کی تعلیم دی جائے اور کون سے ایسی باتیں ہیں جو ابھی ان کے میعار سے اوپر کی ہیں اگر جو باتیں اعلیٰ میعار کی ہیں اور چھوٹے بچوں کو آپ نے پڑھانا شروع کر دیا تو ان کی عقل میں وہ بات کہاں سے آئے گی وہ بات کہاں سے سمجھ سکیں گے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھ کر کے کہ کون کس مرحلے میں ہے عمر کے کس مرحلے میں ہے علم کے کس مرحلے میں ہے اس کا ذہنی افق کیا ہے ذہن کی پہنچ کہاں تک ہے کسی طرح سے اسلام کے اندر اس کی معلومات کہاں تک ہے اور اسلام میں ابھی یہ داخل ہوا ہے اسلام میں داخل ہوئے کتنے دن ہوئے کتنی اس کے سمجھے یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے تب کسی کے سامنے کوئی علم کی بات رکھی جائے تاکہ وہ صحیح طور پر اس کو سمجھ سکے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تعلم کے تعلق سے جن باتوں کا خصوصی طور پر احتمام فرمایا کرتے تھے ہم بھی اپنی زندگی کے اندر ان ساری چیزوں کو نافذ کریں تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کروچنی میں تعلیم و تعلم کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ علم کی فضیلت کیا ہے علم حاصل کیسے کیا جاتا ہے خواتین کو تعلیم دینے کی اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر اسی طرح سے تعلیم و تعلم کا نبوی طریقہ کیا ہے یہ ساری باتیں ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری کی احادیت کی روشنی میں سمجھیں اب اس کے بعد ہمارے سامنے ایک نئی کتاب آ رہی ہے صحیح بخاری کے اندر اور وہ ہے کتاب الوضو جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے وضو کے کیا حکام ہیں وضو کے کیا مسائل ہیں وضو کب کیا جاتا ہے وضو کب ٹوٹ جاتا ہے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ ساری باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بیان کی ہیں اب انشاءاللہ چند حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے وضو کے تعلق سے کچھ مسائل پیش کی جائیں گے سب سے پہلے کہ آپ کے سامنے حدیث پیش کی جا رہی ہے وہ حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کی جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سنت کے ساتھ نقل کیا ہے حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنزلی قال اخبارنا عبد الرزاق قال اخبارنا معمر عن حمام بن منبع انہو سمع ابا حریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبلو صلاة من احدت حتی تبضہ قال رجل من حضر موت مل حدت یا ابا حریرہ قال فسا ان او دورات اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی صلاة قبول نہیں ہوتی ہے جس سے حدث ہو جائے جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے حضر موت کا ایک آدمی تھا اس نے سوال کیا اے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدث کیا چیز ہوتی ہے دونوں نے کہا فسا ان او دورات آدمی کے ہوا خارج ہو جائے اسی کو حدث کہا جاتا ہے یہ جو حدیث امام مخاری رحمہ اللہ نے پیش کی ہے اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صلاة ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے شرط ہے کہ پہلے انسان باوضو ہو وضو کر لے اور اس کے بعد صلاة ادا کرے اگر کوئی بغیر وضو کے صلاة ادا کرتا ہے تو ایسے شخص کی صلاة اللہ سبانہ و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی ہے کوئی شخص اگر بغیر وضو کے صلاة ادا کرے بغیر وضو کے کوئی صلاة چاہے صلاة کا جو طریقہ ہے مکمل صحیح طریقے سے بھی صلاة ادا کرتا ہے اس کے وقت میں ادا کرتا ہے لیکن اگر انسان نے پہلے وضو نہیں کیا ہے یا وضو کرنا انسان بھول گیا ہے تو پھر ایسے انسان کی صلاة نہیں ہوا کرتی ہے جب تک کہ انسان وضو نہ کر لے اللہ سبانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے وضو کا چنانچہ سور مائدہ کے اندر اللہ سبانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اذا قمتم الى الصلاة جب تم صلاة کے لئے کھڑے ہو صلاة کے لئے جاؤ تو اپنے چہرے کو دھو وَعَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کونیوں سمیت وَمْسَعُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسا کرو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَعْبَيْنِ اور اسی طرح سے اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو تو اللہ سبانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حکم دیا ہے اِذَا قُمْتُ مِلَ الصَّلَاةِ جب آپ صلاة کے لئے آئیں تو اس سے پہلے آپ یہ وضو کر لیا کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ کیا ہوگا اللہ سبانہ و تعالیٰ کی اس فرمان پر کس طرح عمل کیا جائے گا وہ اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے عمل کر کے صحابے کرام کو دکھا دیا ہے کہ ہمیں صلاة کے لئے وضو کرنا ہوگا تو کس طرح سے کرنا ہوگا اور اس حدیث کے اندر بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص حدث ہو جائے کوئی شخص پیشاپ پخانی کے لئے گیا یا کسی شخص کی ہوا خارج ہو گئی اور اگر اس کے بعد وہ وضو نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کی صلاة اللہ سبانہ و تعالیٰ کیا مقبول نہیں ہوتی ہے جس سے معلوم یہ ہوا کہ وضو یہ صلاة کے لئے ضروری ہے اور اس کے بغیر اللہ سبانہ و تعالیٰ کیا کوئی بھی صلاة مقبول نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے وضو اور وضو کے متعلق دیگر اور مسائل کے تعلق سے ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور وہ حدیث خاتم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہو کی ہے جسے امام مخاری رحمہ اللہ نے اسطنت کے ساتھ ذکر کیا ہے حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ عن عبدالعزیز بن سحیب قال سمعت انسا یقول سمعت انسا رضی اللہ عنہ یقول كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث خاتم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لئے بیت الخلاج آیا کرتے تھے تو بیت الخلاج آنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاج آیا کرتے تھے تو اس میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے اور یہ جو دعا ہے دعا کے الفاظ ہیں ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو خبیث جن ہوتے ہیں خبیث جنیاں ہوتی ہیں یہ انسان کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنتے ہیں اور یہ جو بیت الخلاج ہوتے ہیں قضاء حاجت کی جگہیں ہوتی ہیں یہ خبیث جنوں اور خبیث جنیوں کا مسکن ہوا کرتے ہیں یہاں رہنا اس کو پسند ہوتا ہے اگر بیت الخلاج میں ہوں اور آپ گئے اور اس کے اندر جانے سے پہلے ہم نے دعا نہیں پڑھی تو ان کی طرف سے ہمیں کچھ تکلیف ہو سکتی ہے پریشانی ہو سکتی ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ اس میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہیں فیلحال یہ درس یہیں پر مکمل کیا جاتا ہے انشاءاللہ کچھ اور باتیں آئندہ درس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں